سات زخمی میاغنڈی میں چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام اہلکاروں کی کارروائی پر دو دہشتگردوں نے خود کو تھماکے سے اڑا لیا فیصل آباد میں دو گروپس میں تصادم فائرنگ سے دو خواتین سمیت تین افراد جامحق بارہ زخمی پولس کے مطابق نون لی کے یوسی چیئرمن اور ساتھیوں نے زمین کے تنازی پر فائرنگ کی قیم ملزم گرفتار پائداباد کراچی سے گھر سے میاں اور بیوی کی لاشیں ملی ہیں چند مہینے پہلے پسند کی شادی کی تھی حال ہی میں پشاور سے منتقل ہوئے تھے ادھر بھینس کالونی لیبر سکوئر سے سترہ سالہ لڑکی کی پھندہ لگی لاش ملی ہے کراچی میں پولس مقابلہ دو ملزم حلاق پولس اہلکار زخمی مقبی بچہ بازیاب کرا لیا گیا ادھر دستگیر بلوک نوہ میں داکھوں کی سرعام لوٹ مارٹ 24 نیوز کو فوٹس مل گئی جناز پتال کراچی میں ڈاکٹر اسمان کی ہنڈا گردی مریض پر ٹوٹ پڑا مکوں سے وار دیگر ڈاکٹر اور سیکیورٹی گارڈز بھی ڈنڈے لے کر کوت پڑے مریض کے لوہاہقین پر کی تشدد سابق صدر آصف علی زرداری کی آج لاہور آمد بلاول ہاؤس نے کئی شخصیات سے اہم ملاقاتیں کرے گئے بلاول بھٹو زرداری سے فیصل آباد کے اہدداروں کی ملاقات قمر زمان کائرہ بھی موجود تھے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بھرپور طاقت کے ساتھ انتخابات کے میدان میں اترے گی عمران خان داتا دربار پر حاضری کے بعد اسلامباد روانہ لاہور میں دیگر مصروفیات منصوخ عمران خان کا کہنا ہے کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے ادھر عظیم لکوی اور حاشم دوگر کا تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی پھر عدلیہ پر تنقید کہا جس کا جو کام ہے اسے کرنے دیں کیا ماتحت عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے زبان بندی نہیں کی جا سکتی نواز شریف کی گفتگو صحت تعلیم ترجیحات ہیں کیا برا کر رہا ہوں لوگ کالجز کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا میرے خلاف قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں مجھے ان سے غرض نہیں اس حاق دار کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ مسترد سپریم کورٹ کا آٹھ مئی کو ذاتی حیثیت میں پیشی کا حکم چیف جسٹس نے کہا وزیر آزم اس حاق دار سے ملے شاید سٹیزن ارریسٹ قانون کا علم نہیں ہوگا اسلام آباد میں وزیر آزم شاہف خاکان اباسی کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس قومی آبی پالیسی پر صوبوں نے تفاق کر لیا آبی پالیسی چارڈر پر چاروں وزرائے آلہ کے دست خط اور میشہ شفیقہ علی زفر کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ علی زفر کے حتق عزت کے دعوے کا جواب دیں گی محمد احمد 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے موسیقی 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 مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریم ایس پی آر کے مطابق حملے میں چھے پولس اہلکار شہید اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹا عیسیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ ترین تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی کوئٹا میں اس کے اہلکاروں نے ایک بار سے اپنی جانوں پر تیل کر کوئٹا شہیروں کو تحفظ پر آم کیا ہے آج دو بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں چھے اہلکار شہید ہوئے ہیں جتکہ پندرہ کے قریب جو افراز زفری شامل ہے زخمی ہے جن کے پوری تو پرستانوں منتقل کر دیا گیا ہے پہلا واقعہ گھنڈی کے قریب سے جائے ہیں جہاں خودکوش حملہ اور انہیں افراز چیک پوچھ کو نشانہ بنائے اس دوران جو اپسی الکار تھے انہوں نے فائرین سے دونوں جانوں سے فائرین کا تبادلہ ہوا جہاں خودکوش حملہ اور اپنے مقاشر میں ناکام رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے اس دوران دمارکی اور فائرین کے دیگے میں ساتھ جو اپسی الکار تھے وہ شدید زخمی ہوئے جنہیں پوری تو روپر کی امیس منتقل کر دیا گیا ہے جی صحیح ہوا کیا جاری تھا اس دوران ویٹے ائرپورٹ پر پولیس تانسیبیری کی ٹرک جو ایک موٹس ہے دیشتگرد ہے وہ متحقل فسا ہوا تھا انہوں نے ٹرک سے اپنے آپ کو ٹک رہا ہے اس درین سگیروی فورسز نے کچھ شواہد ان کے آزا سر کچھ حاصل کیا جس سے معلوم ہو ان کی شناخت ان کی عمر یا ان کے بارے میں کچھ معلومات جی چونکہ واقعہ بھی پیش آیا ہے تو اس وجہ سے سکیروفیل کار یا تحقیقی دارے ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے انہوں نے شواہد ہی کٹے کی ہیں جو خود کو شامل آیا ہے ان کے احزاد ہی کٹے کر لیے جن کو بعد میں ٹرس کے لیے نیبورٹی ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسا آپ کا پشاور میں دیشتگردوں سے نمٹنے کے لیے پولیس نے ذرائی یونیورسٹی میں فرض ہی مشکے کی مشکوں کا مقصد کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمٹنا اور شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے ذرائی یونیورسٹی کی سیکیورٹی گارڈز کو بھی تربیت دی گئے ناروال کے گاؤں مالوکے میں پانچ سالہ یتیم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر اسے خوب تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا اسے حوال سے مزید تفصیلہ جانیں گے یاسر عرفات سے یاسر عقاہ کیجئے گا اس حوالے سے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پنجاب فود آثورٹی نے راولپنڈی کے علاقوں گنج منڈی اور مری روڈ پر ملاوٹ شدہ مرچیں تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی جبکہ زائد المیاد اشیاء دوبارہ فروخت کرنے والا جنرل سٹور بھی بند کر دیا ہے مزید جانیں گے عثمان جاوید سے عثمان بتائی گا ان کارروائیوں کے بارے میں جی بالکل یہ پنجاب فود آثورٹی کی جانب سے راولپنڈی گنج منڈی میں ملاوٹ شدہ مرچوں کے سلاف کارروائی کرتے ہوئے تقریباً یارہ سو کلو گرام کے قریب ملاوٹ شدہ مرچیں پکڑی ہیں جس میں نو کلو سے زائد مثالہ جات برامت کر کے تلف کر دیے گئے ہیں جبکہ دیگر چھاپوں میں پنجاب سو چالیس کلو چوکر اور دیگر سامان ملاوٹ شدہ سامان بھی برامت کیا ہے جبکہ گنج منڈی روڈ پر ہی واقعہ ہمتل روڈ پر ہنیف گدام سے دو سو کلو حلدی چودہ سو کلو سے زائد مرچیں برامن کر کے تلف کر دی گئیں جبکہ مری روڈ پر خبر دیا آپ کو لاہور سے جہاں اینٹی نارکوڈکس فورس نے کارروائی کر کے منشیات کی بیرون ملک سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے ملزم محسن زیا سے کپڑے میں جذب شدہ ساڑھے نو کلو گرام ہیروین برامت کری گئی ملزم گجرات کا رہائشی ہے اور لاہور سے اٹلی منشیات لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ملتان سے آپ کو خبر دیں گندم خریداری کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جنوب پنجاب سمیت صوبے بھر کے تین سو تیراسی گندم خریداری مراکس پر کہیں بھی بار دانا کا اجراء نہیں ہو سکا ہے مزید جانیں گے بیوری چیف ملتان رضا ملک سے رضا ملک کیا معاملہ ہے یہ ہم کوشش کریں گے رضا ملک سے اس بارے میں مزید جانیں رابطہ کر کے لیکن اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے دعوے کیا تھا کہ گندم خریداری وہ کر رہی ہے لیکن تمام دعوے حکومت کے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں گندم خریداری پالیسی دوہزار اکٹھارہ کی تائم لائن حکومت فالو نہیں کر سکی ہے پنجاب کے تین سو تیراسی گندم خریداری مراکس پر بار دانا کا اجراء نہیں ہو سکا ہے کابینہ کمیٹی کے اجلاس نہ ہونے کے باعث کوئی پیشرف نہیں ہویا ہے مسیح جانیں گے رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ملک کاشتکار مشکل سے دو چار ہیں کیا کہتے ہیں حکم جی یقیناً کاشتار شدید مشکلات سے شکار ہیں اور جو گندم کی نئی فصل آئی ہے وہ آتے ساتھ اس سڑکوں پر آگئی ہے اور جستال سجی ہیں ان پر وہ تیرہ سو روپے جو سرکاری ریٹ پہ کیا گیا اس کی بجائے سیڑھیں یارہ سو روپے فری مند کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے جو ویڈ پروکیورمنٹ پالیسی دی گئے تھی اس میں مسئل کے تخیری حرب استعمال کیا جا رہے ہیں سولہ سے بیس اپلے تک باردانے کے حصول کے لیے کاشتاروں سے جہاں دو ترخواستیں طلب کی گئی تھی ہیں سوال اسے سینٹرز جویں خلیداری مرکز سوبر 383 گندم خلیداری مرکز قائم کیے گئے تھے اور وہاں سائے پانی شربت کے لیے مرکور ترکیش انتظامات کیے گئے تھے لیکن کسانوں کو کسی قسم کا جو ریلیف ہے وہ نہیں ملتے گا اکیس اور بائیس اپلز کو اس وقت ان کی تخواستوں کی سٹوپ نہیں ہوئی بہت شکریان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا ہم خبر دیں آپ کو وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کی زیر سدارت مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں چاروں صوبوں نے قومی آبی پالیسی پر اتفاق کر دیا ہے مسیح جانگی اپنے نمائندے بشیر چودری سے بشیر چودری کیا کچھ تیپ آیا ہے جی طارق قومی آبی پالیسی یہ کافت کرتے سے مشترکہ مفادات کانسل میں زیر بحث تھی صوبوں نے اس پر اپنی تجاویز بھی دیں انپوٹ بھی دیا اور بالاخر ملکی تاریخ کی پہلی قومی آبی پالیسی جو ہے وہ آج مفادات کانسل نے اس کی منظوری دی ہے وزیراعظم شاہد خاقان اباسی اور چاروں وزرائے علیہ نے قومی آبی پالیسی اور قومی وارٹر چارٹل پر دست خط کیے ہیں جبٹی چیرمن منصوبہ بندی رویین سرطاج عزیز نے کچھ وزراء کے ساتھ مل کر ویگر حکام کے ساتھ مل کر یہ قومی پالیسی ترطیب دی ہے انہوں نے اس کی منظوری پر صوبوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی وارٹر کانسل بھی قائم کی دی ہے بشیر چودری بہت شکریہ آئین اپ ڈیٹس کیلئے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان پاک شائنا سینٹر اسلام آباد نے خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے طلبہ و طالبات انعامہ بہت وصول کرنے کے بعد وہاں سے رفو چکر ہو گئے تقریب میں بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان پاک شائنا سینٹر اسلام آباد نے خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے سندھ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہو گیا سکھر اور ہیدر آباد میں انگریزی لارکانہ میں آج اردو کا پرچا ہوا لارکانہ میں اردو کا پیپر آؤٹ ہو گیا ہیدر آباد اور سکھر کے امتحانی مراکس پر بوٹی مافیا کا راج رہا امتحانی مراکس میں کھلے موبائل فون سے نکل کا بازار سرگم رہا ہیدر آباد میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہوتے ہی پہلے پرچے میں بدنظمی سامنے آگئی امتحانی مراکس میں پرچا پندرہ منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا امتحانی مراکس میں جیمرز لگانے کا تعلیمی بوٹ کا دعویٰ پورا نہ ہو سکا سکھر میں گیارمی جماعت کے انگلش کے پیپر میں امیدوار کھلے آم نکل کرتے رہے کئی امتحانی مراکس میں پرچا آؤٹ ہو گیا نکل کرنے والے امیدواروں کے سامنے امتحانی عملہ بے بس دکھائی دیا لارکانہ میں گیارمی جماعت کا اردو کا پرچا آؤٹ ہو گیا امتحانی پرچا فورسٹریٹس کی دکانوں پر بہ آسانی دستیاب تھا ہیدر آباد، کنکوٹ، گھوٹکی اور کشمور میں قائم امتحانی مراکس میں بھی صورتحال قراب بھی نظر آئی تعلیمی بوٹ کے بوری مافیا پر قابو پانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تلبہ موبائل فونز اور گائروں کی مدد سے بلا روک ٹوک نکل کرتے رہے امتحانی مراکس کی سیکیورٹی کے لیے موجود پولیس اہلکار بھی نکل کرنے والوں کی معاملت کرتے دکھائی دیا بات کریں گے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے تو وزیر آزم کا دورہ کراچی والوں کے لیے تھندی ہوا کا جھونکہ ثابت ہوا کے الیکٹرک کو گیس ملتے ہی لوٹ شیڈنگ میں کمی آگئی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ چھ گھنٹے تک کم ہو گیا کے الیکٹرک کو سوئی صدرن گیس کمپنی نے گیس کی فراہمی شروع کر دی جس کے بعد شہر اقائد کے بعض علاقوں میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ میں بھی کمی آ رہی ہے کراچی مگلستان جہور لیاکتاباد ملیر شاہ فیصل اور پوش علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کے دورانیے میں چار گھنٹے کمی آئی ہے جبکہ دوسری جانب اورنگی ٹاؤن کی سپلائی ایک سو نوے ملین مقاب فوٹ ہونے پر بجلی کی فراہمی معمول پر آ جائے گی جبکہ آس انڈیسٹل زون کو لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ کر دیا گیا ہے گزشتہ روز گورنر ہاؤس میں وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی کی موجودگی میں کے الیکٹرک نے ایس ای جی سی کی جانب سے بھیجے گئے ٹی او آر کی دستاویزات پر دستخط کر دیا تھے جس کے بعد اب ایس ای جی سی کی الیکٹرک کو ایک سو نوے ایم ایم سی ایف ڈی گیس فراہم کرے گی کراچی میں بجلی بہران کے خاتمے پر وزیراعظم نے اعلان کیا تو کی الیکٹرک اور سوئی گیس میں معاہدہ بھی ہو گیا لیکن ارکان اس اندس ایسملی کا کہنا ہے لوٹ شیڈنگ بس دستور جاری ہے اور عوام پریشان ہیں کراچی کے لوگوں کو جس طریقے سے پانی اور بجلی کے مسائل میں انجھا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے وہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے ان مسائل کو بھی حل کریں گے اور ان مسائل کی طرف بھی پوری طریقے سے توجہ دیں گے جو اس شہر اس ملک کو درپیش ہیں انٹینئر کے ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ سرہ سر جاتی ہو رہی ہے کوئی لائٹ نہیں دے رہے اور عظام یہ لگاتے ہیں کہ سندھ والے چور ہیں چوری کرتے ہیں یہ عظام لگا کہ وہ سندھ والوں کے جذبات کے ساتھ پھیر رہے ہیں اب وہ اس ایمیہ ختم ہونے کو جا رہی ہیں آج تک نہ سے لوٹ شیڈنگ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والے وقتوں نہ آئے کیا ہے سنسود ایک ہے سال میں دو سال میں انرجی کا جو کریسر سے پاکستر محل ہو جائے گا یہ سارے وعدے ہیں الیکشن سے پہلے چاہے وہ کریں یا دوسری کوئی پارٹی کریں یہ سارے وعدے ہوتے ہیں اور عوام کو بے حقوق بنانے کے لیے گرمی جب ختم ہوگی پھر لوگ بھی بھول جائیں گے حکمران بھی بھول جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے اسی پر ڈیبیٹس کر رہے ہیں سندھ اسمبلی نے نادرہ کی اضافی فیسوں کی وصولی کے خلاف مضمتی قراردات کسرت رائے سے منظور کر لی حرکانہ اسمبلی کے ایوان میں بروقت نا پہنچنے پر سپیکر سندھ اسمبلی برہم ہو گئے روڈ شیڈنگ کے باعث پورا ایوان اندھیرے میں ڈھو گیا آزاد نوہریوں کی رپورٹ دیکھے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن خرم شیر زمان نے کراچی میں پانی کے بوران پر تحریک التوا پیش کی تو اس پیکر نے ذابطے کے خلاف قرار دیا جس پر سپیکر اور خرم شیر زمان کے درمیان نوک جوک شروع ہو گئی اور ایوان کا محول گرم ہو گیا نوک جوک کے دوران اسمبلی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ایوان اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسمبلی کے کاروائی اندھیرے میں جاری رہی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ایمکیو ایم سے منعرف رکن سندھ اسمبلی ہیر سوہوں نے نادرہ کی بڑھائی گئی اضافی فیسوں کے خلاف قرار دار پیش کی جسے کسرت رائے سے منظور کر لی گئی سندھ اسمبلی اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطالق وقفہ سوالات کے دوران ایوان میں تیر کا رخ شہباز شریف کی طرف مڑ گیا اور اسپیکر آغا سراج دورانی اور ناصل شاہ نے کہا شہباز شریف گرمیوں میں شکار کرنے والی ٹوپی پہن کر آئے تھے گرمیوں میں شکار نہیں کیا جاتا کیمرمن بلاول چانڈیو کے ساتھ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر آسم نے تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلوک قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئے صوبے بنای جانے کی ضرورت ہے ان کے خلاف کسی جی آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یہ سارے بڑے لوگ سب پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ تو ہی فارورڈ گروپ پیپلز پارٹی کا اب وہ کہتے ہیں نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان قائد آزم کا تھا ہے اور رہے گا یہ آئی ٹی کی قانونی شہادت میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کو نام ہائی کوٹ کے اندر اس کو تری اور نئے کہاں سے اور کوئی دہشت گرد نہیں ملا صرف رہوکر آسی میں کی دہشت یہاں وقت کا ایک بریک کا مسید خبرینز بریک کی بات سپر فور جی وائ فائی ڈیوائیس بچہ کھو گئی ہائی سویڈ انٹرنیٹ پر آن دے گو وی جیز سپر فور جی وائ فائی ڈیوائیسز دنیا کو بتا دو ستا جی اتنا شور مچا ہے تبدیلی تو آئی نہیں تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے آتا نہیں سمجھا میں سمجھا وہ دیکھ ہم سمجھے تھکا سمجھا ہم سمجھے تھکاس کار تھک 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 تھکڑ بابو ہو یا اللہ دکھو کبھی درکا دکھا ہنس کی سمجھ سمجھا آگئے ہیں در جی در جی در کبھی دور کا دکھا کبھی سور کا دکھا سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار کے عادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت سے پھر عوام تک کمرات کیوں نہیں ہوں انساء آئین اور قانون کی عمداری کون لوگ رکاوٹ ہیں انساء آئین اور قانون کی ایک اگر بہترین نظام حکومت سے پھر عوام تک کمرات کی کھانے کے ساتھ جامے شیری نیچرل ہے جامے شیری پاکستان تا فیوریٹ ڈرینک ہاؤ سب پیر صرف جامے شیری تیزاں کی اتنی بڑی بوتل چھوڑو ڈو میکس پیرو پیک کھولو ڈو میکس پیرو پیک ہے اتنا سا لیکن پورا ہیرو یہ دے چمتی سفائی خوشبو اور کرے جرا سندھا خاتمہ جوٹی پرائیس بڑی بچت زیادہ پاور آم باچوں میں ویلن نہیں ہی ہیرو گورا گورا میرا با لر میری پاس ایک سکین ساید کے لئے خاصی زائے کیوں ضروری ہے ہیجے اسی فیشت بیماریوں سے پر سپیٹ سے ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی فائد پر ہیں تو ہم در میمار ہوتا اس لئے نیم دو ون پلس میں آنڈود کے مکابی میں ادوانشت پوٹکس اور بے شمار پی بیوٹک پرو بیوٹک جو فرے ہماریوں سے محفوظ دکھنے میں مدد دیں نسلے نیتو ون پلس بہتر اتفاسر بہتر نسلوانا پلس بہتر اتفاسر بہتر نسلوانا پلس بہتر اتفاسر بہتر اتفاسر رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر فیس 24 نیوز ایچ ٹی مرد بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہاتم بہتر کیوں بولو اس میں فرونے والی کیا بات ہے بابا یہی جیبار میں بہت مشکل سوال پوچھے کی مجھ سے خواند نواز شریف بہتر رہ یہ کاروان علم کا سفر روا دوا جابی سے پڑ دیانگ می رنگ بھری پی رنگ می سبز رنگ چا گیا منزل تک اوہ چا گیا for 65 years we are trusted not to compromise پاکستان Cables لنکا اوڈیشن یہاں are you sure ہوا سبب بکر جائے لیکن اوڈیشن let's start واو that was scream او بھال بی بکر سیت سمسل کندیشنر دوگونا سنوبین پاور کے ساتھ بس لگائیں اور دھولیں all these set of fris free بھالوں کے لیے سمسل کندیشنر بھائی ایک 8 روپی والا ٹینک ساشے دے نا اب ٹینک ساشے 8 سے 5 روپی کا ہو گیا ہے انکل مجھے بھی ٹینک ٹینک ساشے ہوا اب صرف 5 روپی کا پیش ہے نیا VIM 2 in 1 اس میں ہے لیمو کے ساتھ پودینہ اس کی 2 in 1 طاقت چٹنا ہی کاٹے اور برتنوں سے ستھی 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 بھو کو بھی نکالے نیا VIM 2 in 1 جمعہ رات رات آٹھ پچھ کرتی منٹ پر ستھ بھو کو بھی نکالے ہی ہے کہ کی سوٹ بچار جو کیس میں آمی کا فائد ہے یوں بنتا ہے ایک پروگرام میرے لئے وہ بچت ہو گئی ہائی سوپر فور جی وائی فائی دیوائیس دنیا کو بتا دو آوازوں کے شوارے مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگرتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن سبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور درائی کے ساتھ دو یا دے بی دوتی شاہ ہو گیا بیا دیکھے پروگرام نتنگ جہرائے شمیتے دواس رات آپ پس پر تھی کار پیپسی کرکت اور موسیق the choice of every generation ویلکم بیک دل کے عارضے میں مبتدہ سابق ہوکیو اولمپین منصور احمد نے بھارت سے ویزا کی اپیل کر دی ہے کہتے ہیں کئی بار میچز جیت کر بھارتیوں کے دل توڑے مگر اس بار خود دل کی ضرورت ہے محمود ریاض کی ریپورٹ دیکھئے دل کے ہاتھوں مجبور قومی ہیرو سابق اولمپین منصور احمد نے بھارت سے مدد مانگ لی کہتے ہیں مجھے مصنوعی دل کی ضرورت ہے بھارتی وزیر خان اور آج سے اپیل کرتا ہوں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میری مدد کریں منصور احمد اپنے ویڈیو پیغام میں بھارتی ہوکی لیجنڈ دھنراج پلے سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا دھنراج پلے سے ملنے کا بہت شوق ہے دلیپٹرکی میری کوچنگ میں کھیل چکا ہے پاکستان کی جو فرسلی کوئی تھی مجھے امید ہے کہ آج آپ مجھے اپنے دل لیتے ہیں سابق اولمپین منصور احمد دل کے عرض میں مبتلا ہیں اور ان کا دل صرف بیس فیصد کام کر رہا ہے باروف کرکٹر شاید افریدی نے منصور احمد سے ملاقات کی تھی اور اپنی فانڈیشن کے ذریعے بھارت سمیت دنیا بھر میں منصور احمد کے علاج کی پیشکچ کی تھی محمود ریاض ٹونٹی فور نیوز کراچی ادھر گجرانوالا کے ننے کرکٹر نے سوشل ویڈیا پر دھوم مچا دی ہے فہد پتھان بائیں ہاتھ سے تیز بالنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں اس لنے آل راؤنڈر سے ملوا رہے ہیں شفقت امران ملتان سلطان کے کھلاڑیوں کی یونی فارم میں ملبوس ورزش کرتا یہ دھائی سالہ فرہاد پتھان ہے جو کرکٹ کھیلنے سے پہلے اپنے آپ کو گرما آ رہا ہے لیفٹ آن بولر فرہاد بالنگ کرتے وقت سب کچھ بھول جاتا ہے کیونکہ اس کی نظریں صرف وقتیں گرانے پر ہوتی ہیں اور یہ اس نے بال کی یو پکٹ ٹو پکٹ کیا بات ہے اس طرح کی پیس ہے اس کی آئیے چلتے ہیں اس سے آپ کو بات بھی کرواتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں ستا سنم دے وہاں فرہاد خان فرہاد لالا وہاں فرہاد لالا یعنی کہ فرہاد خان ہے اس کا نام آہ فرہاد کم کھلاڑی بچا جائے کے وصیمہ درم وصیم اکرام واؤ وصیم اکرام بننا چھاتا ہے جی بولڈ ایم ون ڈیوارک رائے کھڑا ہے جیسے پروفیشنل کھلاڑی ہو وہ ہر گین کو باؤنڈری سے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے فرہاد پتھان کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ سارا دن جنون کی طرح کرکٹ کھیلتا ہے سارا دن کرکٹو کھیٹتا رہتا ہے گینو بیٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب بھی گھر سے نکلتا ہے گینو بیٹ ہاتھ میں لے کر ہی نکلتا ہے اس ننے کرکٹر کی خواہش تو وسیم اکرم بننے کی ہے مگر اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے عالی تعلیم دلوا کر آفیسر بنانا چاہتے ہیں سعودی عرب کے دار الحکمت ریاد میں خواتین کے لیے جم کھل گیا قاتون کی ایکسرسائز کی ویڈیو وائرل ہوئی تو جم کو بند کرنے کے احکمات بھی ساتھ ہی آگئے کوبکسینج بھوکسینج بھوکسین przep موسیقی 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 مہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری موسیقی 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 اسلامباد کی خواتین کہتی ہیں کہ بجٹ میں صرف سرکاری ملازمین کی تنخائیں بڑھتی ہیں خواتین کی ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا بہت زیادہ ایکسپنسف کر دی ہیں چیزیں انہوں نے تو تھوڑا سا ان کو بجٹ پہ کاسمیٹکس پہ تھوڑا سا لیس کرنا چاہیے مجھے امید ہے اب کی بار مزید مہنگا ہوگا اس لیے میں نے خریدنا چھوڑ دیا ہے بجٹ میں مہنگائی کا توفان کہیں میک اپ کا سامان بھی مہنگا نہ ہو جائے اسلامباد میں خواتین کے چہرے بینہ میک اپ کے ہی لال ہو رہے ہیں جس سے حساب سے فیمیلز کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یا ان کا میک اپ یا ان کے کپڑے اس حساب سے تو بجٹ آپ نوس ہی نہیں کرتے جیسے لپسٹکس ہیں وہ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں یا کوئی بیس ہے فیس پاودر ہے یا کوئی فانڈیشن ہے اس کو ہم ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی سستی ہونی چاہیے خواتین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے استعمال کی اشیاء سستی نہیں کر سکتی تو مہنگی بھی نہ کرے نئے مالی سال کا بجٹ کیا خواتین کے چہروں پر میک اپ برقرہ رہ سکے گا کیمرمین اصح شیخ کے ساتھ امانت گشکوری ٹونٹی فور نیوز اسلامباد پولیفیا میں جدید ڈانس پارٹیز میں پورانے گانوں کو جدید انداز میں گانے کا ایک نیا ٹرینڈزور پکڑ رہا ہے ڈانس پارٹیز میں الیکٹرونک میوزیکل ٹولز کا بھی خوب استعمال کیا جاتا ہے موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولکی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو اپیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف ٹوینڈی فور نیوز ایس ڈی رنز بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے آوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیسٹ 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تھا بیٹی چھو بوجو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو سیباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سابسی رزارٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیسٹ 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتی غویز ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیسٹ 24 نیوز ایج جی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعہ رات رات گہرہ بچ کر تین منٹ پر سیسٹ 24 نیوز ایج جی پر آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیسٹ 24 نیوز ایج جی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی راہ دس بچ کا ٹین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو لدالا فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں ہے کہ انکریب ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے ان کا کہنا تھا کہ 29 اپریل کے بعد تحریک انصاف کے اندر بھی ایک سنامی آئے گی سنامی 29 اپریل کے بعد سنامی پلس بن جائے گی انشاءاللہ ایک بڑی زبرتاس وکٹ گرنے والی ہے تو وہ ہمیں زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت جو جوائننگز ہو رہی ہیں چھوڑی نسار اب یہ ابھی میں نہیں بتانے لگا 39 کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی تھوڑا سا ایک سلاب سا آ رہے نا یہ ایک سنامی پلس بننے والی ہے 29 کے بعد یعنی ایک آئے گی عوام کی سنامی اور ایک آئے گی تحریک انصاف کے اندر سنامی چیف جسٹس مینسٹر جسٹس میاں ساقی بن سار نے مختلف کیسز کی سماپ میں دلچسپ ریمارکس دیئے ہیں چیف جسٹس نے کہا مفادعامہ کی بات کرتا ہوں لیکن میرے خلاف بڑی بڑی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں سارے کام عدلیہ نے دیکھنے ہیں تو حکومت کا کیا فائدہ چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساقی بن سار نے سپریم کورٹ میں متعدد کیسز کی سماپ کی چیف جسٹس نے نمارکس دیئے میں مفادعامہ کی بات کرتا ہوں لیکن میرے خلاف بڑی بڑی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں بیوروکیٹس کے بچے مہنگی سرکاری گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں اس کی انسپیکشن کرائی تو کیا غلط کیا جیلوں میں خواتین کی حالت ازار پر چیف جسٹس سے نمارکس دیئے کیا خواتین کو جیلوں میں واش رومز اور سونے کے سہولت میسر ہے مرگیوں کے ڈربوں کی طرح خواتین کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اسام آباد جیل کی بانڈری وال گر چکی ہے لوگ اینٹیں اٹھا کر لے گئے ہیں یہ کام بھی عدلیاں نے دیکھنے ہیں تو حکومت کا کیا فائدہ بیرونے ممالک جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے ملک کے قیدی مختلف ممالک میں قید ہیں وزیر داخلہ کہاں ہیں وزارت داخلہ اور خارجہ سے پوچھ کر بتائیں کہ بیرونے ملک جیلوں میں قید پاکستانی کب تک ملک میں آ جائیں گے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ فیلڈ اسپدال میں پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے برتیاں کرنی ہیں تو بے شک کر لیں لیکن امراضِ قلب کا یونٹ چلنا چاہیے اور ملازمین کو تنخواہ ملنے چاہیے جہاں فواد دستن فواد آتے ہیں کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ میرے از خود نوٹس بند کروانا چاہتے ہیں پی ڈیوڈی ڈیوڈی ملازمین کو تنخواہوں کی ادام ادائیگی پر چیف جسٹنس نے اڈیشنل ریجسٹرار کو حکم دیا میرے اکاؤنٹ میں چیک ڈیپوزٹ نہیں کروانا پہلے دیکھوں گا کہ تمام ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ہو گئی ہے پھر اپنی تنخواہ وصول کروں گا احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفنس کی سماعت ہوئی استغاسہ کے گواہ ظاہر شاہ نے فلیکچپ کمپنی سے مطالب تستیق شدہ دستاویزات پیش کر دیں عدالت نے ایم ایل اے کی اصل کوپینا پیش کرنے کی ہدایت کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نئے بریفرنسز کی سماعت کی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر عدالت میں پیش ہوئے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے گواہ ظاہر شاہ پر جھرا کی نئے پراسکیوٹر اور امجد پرویز کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوتی رہی ایون فیلڈ کے بعد فلیکشپ ریفرنسز میں ظاہر شاہ نے بیان ریکارڈ کرایا اور فلیکشپ سے متعلق کمپنی ہاؤس ریکارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں عدالت میں پیش کر دیں کمپنی کی سالانہ آمدن کا ریکارڈ بھی عدالت میں جمع کر آیا گیا کوئنٹ سیلون لیمٹیڈ کے سابق اور موجودہ شیئر ہولڈرز کی تفصیل بھی پیش کر دی گئی بیان کلم مند ہونے کے بعد خاجہ ہارس نے گواہ پر جرا کی عدالت نے گواہ ظاہر شاہ کو دستاویزات حاصل کرنے کے لیے لکھی گئی ایم ایل اے کی اصل کاپیاں پیش کرنے کی ہدایت کر دی فلیکشپ ریفرنسز کی سمات بودھ دو بجے تک ملتوی کر دی گئی رہور میں کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنس پاکستان کی جانت سے ایڈوانس کل کورسز کے کامیاب انعقاد کے دس برس مکمل ہو گئے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گندل کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پانچ سو گیارہ ڈاکٹرز کو تربیت دی گئی سی پی ایس پی کے ریجنل سنٹر میں ڈی جی انٹرنیشنل ریلیشنز پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گندل نے کنیڈین ماہرے تپ پروفیسر ڈاکٹر ڈنکنیچو اور سی پی ایس پی کے کاؤنسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ دس برسوں کے دوران 168 ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ کورسز کرائے گئے پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب نے کہا کہ دوران زجگی بہتر علاج نہ ملنے سے ہر آدھے گھنٹے میں ایک خاتون زندگی کی بازی ہار جاتی ہے جو کتھام کے لیے ایڈوانس لائف سپورٹ کورس بہت اہمیت کا حامل ہے اہم خبر دیں آپ کو وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کے اجلاس میں ہنگامہ ہو گیا سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے وزرائیالہ نے صوبوں کے لیے ترقیاتی بجٹ کے معاملے پر واک آؤٹ کر دیا یسے حوال سے مزید تفصیلہ جانیں گے بشیر چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر اگاہ کیجئے گا جی بالکل عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ وزرائیالہ سطح پر ہونے والے اجلاسوں سے جو ہے وہ وزرائیالہ وائک آؤٹ کریں یا واک آؤٹ کریں لیکن قومی اقتصادی کاؤنسل کے آج وزیراعظم کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس سے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے وزرائیالہ نے واک آؤٹ کیا ہے قومی اقتصادی کاؤنسل نے آج صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے جو قومی ترکیاتی بجٹ ہے وفاقی ترکیاتی بجٹ اور صوبائی ترکیاتی بجٹ اس کی منظوری دینی تھی اور اس پر اتفاق ارائے کرنا تھا جس کے بعد اسے وفاقی بجٹ کا حصہ بنایا جانا تھا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی ایران پہنچ کے نیول چیف بحرے ہن میں میری ٹائم سیکیور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی تہران میں بحرے ہند نیول سیمپوزیم کے رکن ممالک کی بحریہ فاج کے سربراہان کے اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کے پینل بحرے ہند کی میری ٹائم سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور کریں گے ایڈمیرل زفر محمود عباسی ایران کے آلہ حکام اور مسلح افاج کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے مزید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مزید خبر ایک بریک کے بعد موسیقی مہت حضرت مکنے والی ہے ٹوئنٹی فور ڈیونز کی سٹیم پر افراہ زفریل موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی در بازار سیاست میں ہر طرف شور کہی ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف امائیہ سونیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسا چو شبان میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رہاٹ ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر مجھے اختلاف ہے برد تغویل ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گہرا بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر گلی محلوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانا شروع کر دیا ہیں مزید جانیں گے اپنے نمائندے آفتاب محمد سے آفتاب محمد حالات اتنے بگڑ گئے شہریوں نے خود یہ ذمہ اٹھا لیا ہے جی بلکل پیشاور کے علاقے میں جو اشنگری کے علاقہ ہے یہاں عوام نے خود اپنی مناب کے سی سی ٹی وی کے میں لگانا شروع کر دیئے اور اسی طرح عوام کا کہنا ہے کہ مسالی پولیسوں تبدیلین اندازہ کہ خود وہ اپنی حفاظت سے سرگرم ہو گئے ہیں اور اس طرح پیشاور کے مختلف علاقے ہیں اشنگری کی کچھی مہندہ اور پیر گلاب شاہ جہاں سی سی کمرے نصب کر دی گئے ہیں کئی جرام پیش آناسیر کی ریکارنگ بھی حاصل کر دی گئے ہیں اور سی سی پوٹیج میں دیکھا چاہ سکتا ہے کہ وہاں پولیہام لوگ آتے ہیں فارنگ کرتے ہیں جبکہ بہ آسانی جاتے ہیں اس طرح وہاں چوری کی وردات میں سی 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 کنوں کا زلے چور اور موٹر سائیکل سنیچر کی ویڈیو ریکارنگ بھی حاصل کر دی گئے ہیں اور اس کی حوالے سے عوام کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر جو جرام پیش آفراد ہیں ان کا خاتمہ تو وہ نہ کر سکے تھا ہم اگر پولیس کو کئی بھی کاروائی کرنی ہیں تو وہ عوام کے ساتھ آ کر مل کر کاروائی کرے اور عوام وہاں کے جو مقامل ہو گئے ہیں ان کا ساتھ حصبی کہنا تھا کہ وہ تمام ریکارنگ پولیس کو دے سکتے ہیں تاکہ پولیس وہاں پر اگر کاروائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اس طرح وہاں کے جو جرائم میں ملسانی پولیس پر خابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے آفتاب محمد بہت شکریہ سرگودہ سے آپ کو خبر دیں جہاں انسانیت کی تظلیل کی انتہا کر دی گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریض گزشتہ روز دم توڑ گیا مگر کسی نے دیکھا تک نہیں میت بے جارو مددگار پڑی رہی اس حوال سے بات کریں کہ زوار کازمی سے زوار اس حوال سے بتائے گا بلکل یہ سرگودہ میں جہاں سرگودہ دی ایچ کیو میں انسانیت بھی شرما گئی ہے سرگودہ دی ایچ کیو میں مریض کو فوت ہوئے چوبیس گھنٹے گزر گئے وہ ایسے ہی مردہ حالت میں پیٹ پر پڑا رہا چینل ٹوڈی پولٹ نے پوائنٹ اٹھایا وہاں موقع پر پہنچے ہم تو انتظامیہ نے ہوشکن آکن لیا اور حرکت میں آئی جنہوں نے چیک کیا تو بتایا کہ چوبیس گھنٹے سے مردہ حالت کا پرو میں تیرہ سو سالہ قدیم انسانی باقیات ملی ہیں ماہری نے اثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ باقیات دو بچوں اور دو نوجوانوں کی ہیں اس پر تحقیق کی جائے گی کہ اس زمانے کے نوجوان اور بچے کس شباہت کے تھے اور کیسے ان کی موت واقع ہوئی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم سیریز جراسک پاک کی نئی فلم جراسک ورلڈ فالن کنگڈم کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے مجھے دیینسوں کے لئے مجھے دیینسوں کے لئے کہI سائنسانوں کے لئے گھے برو جی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کن کم زور ہوئے اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ملک میں حقیقی جمبوریت ملک میں حقیقی جمبوریت موسیقی مہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیوز کی سپیم پر افراہ زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے موسیقی